اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے آپ کے کسی پلانٹ کی ٹہنیاں خوشک ہو رہی ہیں پودے کے کافی پتے گر چکے ہیں اور باقی پتے بھی پیلے ہو کر گر رہے ہیں پودے کی گروتھ رک گئی ہے تو آج ہم آپ کو اس طرح کی پودے کی کیر کے بارے میں بتائیں گے اور دو قسم کی چیزیں بتائیں گے جن کے ڈالنے سے آپ کا اوزہ دبارہ نئی گروتھ شروع کرے گا نئی نئی کمپلیں نکالے گا اور کچھ ہی عرصے میں لش گرین ہو جائے گا تو اگر آپ کے پودوں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کا بھی پودہ سوکھ رہا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا یہ پلانٹ بھی نئی گروتھ شروع کر دے گا اور اس پلانٹ میں کوئی فنگس اور دی میں کوئی رہا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں کسی بھی پلانٹ کی گروتھ میں مٹھی کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر ہمارے گملے کی مٹھی میں کوئی غیر ضروری کیڑے بغیرہ پیدا ہو جائیں یا فنگس پیدا ہو جائے یا دیمک پیدا ہو جائے تو وہ مٹھی کے اندر ہمارے پودے کی جڑوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے بعض اوقات ایسا زیادہ پانی دینے کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم نرسری سے مٹھی یا پودہ لے کر آتے ہیں تو دیمک وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے اور بعض اوقات دوسرے پودوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے کیونکہ اگر مٹھی میں دیمک ہو تو وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پودے کی ساری جڑوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پودہ اوپر سے سوپنا شروع ہو جاتا ہے پتے بھی گرانا شروع کر دیتا ہے تو اگر ہم اس کا کوئی مناسب حال نہیں نکال لیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا پودہ بلکل ہی بیمار پڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو اس کے لئے ساب سے پہلے تو آپ نے اپنے گملے کی مٹھی کی گھڑائی کر لینے ہیں اور پہلی جیسے جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے یہ دارچینی یہ کوئی ایک ڈیڑھ انچ کا دارچینی کا ٹکڑا لے لیں اس کو اس طرح سے باریک باریک کر لیں بلکل پودر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود ہی مٹھی میں ڈیزولو ہو جائے گا آہستہ آہستہ اور اس پودے کو فرٹی لائزر بھی فرام کرے گا اور کیونکہ یہ دارچینی پودر انٹی فنگل پراپرٹیز کا حامل ہوتا ہے اور یہ ایک بہترین روٹنگ ہارمون کے طور پر بھی کام کرتا ہے یہ ہمارے پودے کی جڑوں کو نئے سلسے طاقت دے گا اس میں کوئی فنگس وغیرہ ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے گا اور ہمارا پودہ بہت ہی جلد نئی گروہ شروع کرے گا تو آپ نے خرپے کی مدد سے کوئی ایک ڈیڑھ انچ گہرا اس طرح سے چھوٹا سا کھٹا نکال لینا ہے اپنے پلانٹ پلانٹ کے گملے میں تو یہ کوئی ایک چائے کی چمچ کے قریب آپ نے یہ والا پودر یا بری کی ہوئی دارچینی اس میں کچھ اس طرح سے ڈال دینی ہے تو اب اس کو مٹی سے آپ نے کبر کر دینا ہے تو کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی یہ مٹی میں حل ہونا شروع کرے گی تو یہ ہمارے پلانٹ کی جڑوں کو طاقت دے گی روٹنگ آرم بہترین روٹنگ آرمون ہنے کی وجہ سے پلانٹ کی جڑیں دوبارہ گروہ شروع کریں گی اور کچھ ہی دنوں میں ہمارا پودہ اوپر سے بھی گروہ شروع کرے گا نئی نئی کمپلیں نکالے گا اور پھر سے صحت ماند ہو جائے گا چونکہ یہ دارچینی پاودر ایک بہترین انٹی فنگل بھی ہے اور یہ اگر کوئی ہمارے پلانٹ کی مٹی میں کوئی فنگس وغیرہ ہو تو اس کا ڈالنے سے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اب دوسری چیز جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے کچھ اس طرح سے ایک اور چھوٹا سا کوئی ایک ڈیڑھ انج کا کھڑا نکال لیں گے اور اس میں یہ والا لیکوڈ کوئی ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیں گے تو یہ ہے مٹی کا تیل مٹی کے تیل اس کی سمیل کی وجہ سے اگر کوئی دیمک وغیرہ ہے تو وہ وہ مر جائے گی وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارے پودے کی جڑوں کو مزید نقصان نہیں پنچائے گی جس کے وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ہمارا پودے زبارہ گروت شروع کر دے گا تو اس طرح کے پودے کو چونکہ آج کل گرمی کافی شروع ہو چکی ہے تو آپ نے سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے اس کو دوب میں نہیں رکھنا بلکہ ڈریکٹ دوب سے آپ نے اس کو بلکل بچانا ہے تو کچھ ہی دنوں میں یہ والے دونوں چیزیں اپنا اثر شروع کریں گی اور ہمارا پودے پھر سے نئی گروت شروع کرے گا اور نئی نئی کمپلیں اور پتے نکال لے گا اگر فروٹنگ پلانٹ ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور آنے دنوں میں کوئی نئی نئی شاکھیں نکالنے کے ساتھ ساتھ فروٹنگ اور فلاورنگ بھی شروع کر دے گا تو اب آپ نے اس پودے کو بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا بس اتنا پانی دینا ہے کہ پودے کی مٹی کی نمی بر قرار رہے اور کسی قسم کی کوئی بھی فرٹی لائزر سپیشلی کیمیکل فرٹی لائزر یا کاؤڈنگ بغیرہ نہیں دینی کیونکہ ایک تو آج کل گرمی ہے اور دوسرا یہ پلانٹ کافی سٹریس میں بھی ہے تو کچھ ہی دنوں میں جب یہ اپنی نئی گروت شروع کرے گا نئی نئی کمپلیں اور نئی نئی پتے نکال لے گا تو پھر اس کو اگر تو گرمیاں ہیں تو پھر آپ اس کو پتوں کی کوئی ایک ڈیٹھ مٹھی لیف کمپوز دے دیں اور اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ ورمی کمپوز یا کوئی بھی دوسری خواد آپ جیسے کاؤڈنگ کمپوز وہ دے سکتے ہیں یا کچن ویسٹ کمپوز دے سکتے ہیں لیکن گرمیاں ہیں تو سپیشلی گرمیوں میں آپ نے کسی کیمیکل فرٹیلائزر یا کاؤڈنگ کا استعمال کافی دن ہوتا کہ اس پر نہیں کرنا صرف جیسے میں نے بتایا کہ پتوں کی خواد آپ نے اس کو دینی ہے وہ بھی جب یہ نئی نئی کمپوز اور نئے پتے نکالنا شروع کرے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر کسی دن کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ